اللہ اکبر اللہ جی ناظرین اکرام میں ارز کر رہا تھا آج میں ڈاکٹر یحید صاحب سے چونکہ میں نے وعدہ کیا تک میں تاریخ کے اعتبار سے تاریخ کے آئینے میں پروگرام کو آگے لے جاؤں گا ہمارے ایک کالر تھے بابر سویل بٹی صاحب انہوں نے کال کی کوئی مسٹر انڈسٹینڈک تھی ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں نام ان کی قدر کرتے ہیں جناب بابر سویل بٹی صاحب انہوں نے ایک اپنی رائے دی یقیناً ہر بندے کو اپنا حق حاصل ہے تو بابر سویل بٹی صاحب ایک مسلمان ہے اور یقیناً ان کا عقیدہ ختم نبوت پر وہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں ناظرین اکرام اس کے بعد مرزا صاحب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ چونکہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا انہوں نے انکار کر دیا ہے تو آپ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں یہ اشتہار دو مئی اٹھارہ سو اکانوے یہ ذہن میں رہیے گا کہ محمدی بیگم کا جو نکاح ہے اس کی تاریخ میں قادیانی لٹریچر سے میں بتا دیتا ہوں سات اپریل اٹھارہ سو بانوے سات اپریل اٹھارہ سو بانوے کو محمدی بیگم کا نکاح ہوا اور مرزا صاحب دو مئی اٹھارہ سو اکانوے کو اشتہار دے رہے ہیں اور وہ اشتہار میں بھی سکرین پر دیکھانا چاہتا ہوں اشتہار نسرت دین و قطع تعلق از اقار مخالف میں نے دیا اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اشتہار مرزا صاحب نے دیا ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس آجز نے ایک دنی خصومت کے پیش آ جانے کی وجہ سے ایک نشان کے مطالبہ کے وقت اپنے قریبی مرزا احمد بیگ والد مرزا گامہ بیگ اشتہار پوری کی دختر ایک علاہ کی نسبت بحکم و الائی اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے طرف یہی مقدر و قرار جافتا ہے کہ وہ لڑکی اس آجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے ہی باقرہ ہونے کی حالت میں آ جائے یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آوے یہ دو آپشن ہے تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے یا باقرہ کہتے ہیں ورجین کو کواری کو یہ آئے یا پھر بیوہ ہو یہ واضح طور پر عبارت ہے اب اس سے کوئی اگر تعویل کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہوگا اس بھائی کے لیے چنانچہ تفصیل انکل امور مذکرہ بالا کی اشتہار میں ترجع ہے اب باعث تریر اشتہار حاضر یہ کہ میرا بیٹا سلطان احمد نام جو نائب تحصیل دار لاہور میں ہے اس کی تائی صاحبہ جنہوں نے اس کو پیٹا بنائے وہیں اس مخالفت پر امادہ ہوگی اور یہ سارا کم اپنے ہاتھ میں لے کر اس تجویز میں ہے کہ عید کے دن یا اس کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح کیا جائے یعنی یہ مئی اکانوے کا اشتہار میں آگے چلتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیجی یہ آپ اس اشتہار میں جو ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے جو ہے وہ طلاق نہ دی یہ سب آپ کے سامنے آخری صفحہ آگیا عوام و خاص کو بزریہ اشتہار ظاہر کر تو اگر یہ لوگ اس ارادہ سے باز نہ ہے یعنی محمدی بیگم کا اب جرح غور کیجئے گا اگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے الہام تھا اور یہ بات تقدیر مبرم تھی تو اس تقدیر مبرم کو پورا کرنے کے لئے آپ دیکھئے کہ اپنے بیٹوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم طلاق دے دو میرے پچھلی دفعہ محترم کولر نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا تھا کہ طلاق دے دی 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 ہے گزار یہ ہے کہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن ضرور نہیں ہے کہ بخاری کے ہر روایت ہمارے لیے قابل حجت تو یہ بات نوٹ کیجئے گا احناف کئی روایات بخاری کی ہیں جن کو جو ہے وہ ان کی یعنی یوں سمجھئے کہ ایون ناسخ اور منصور کے حوالے سے بھی آتا ہے اور وہ ہمارے کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے ناظرین کرام یہ آپ کے سامنے اشتہار دکھاتے رہی ہیں یہ دیکھیں یہ واضح طور پر عوام اور خاص پر بزریہ اشتہار حاضر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس ارادہ سے باز نہ آئے اور وہ تجویز جو اس لڑکی کے ناتا اور نکاح کرنے کی اپنے ہاتھ سے یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو موقوف نہ کر دیا اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا ہے اس کو رد نہ کیا بلکہ اسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اس نگاہ کے دن سے جس دن محمدی بیگم کا نکاح ہوا سلطان احمد آک اور محروم العرص ہوگا اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے کس پر جو والدہ پر یعنی مرزا صاحب کی اپنی بیوی جو ہے اس کو بھی طلاق دے رہے ہیں اور ادھر میں نے پہلے دکھایا کہ گھر اجڑے گا کس کا کراہت کس کو ہوگی محمدی بیگم کو لیکن ہو کیا رہا محمدہ کہ مرزا صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں جناب اب اب ذرا انصاف پسندی سے کام لیجیے گھر کس کا اجڑا مرزا صاحب کا گھر اجڑا یا محمدی بیگم کا گھر اجڑا اسی روز سے اس کی والدہ پر والدہ کس کی سلطان احمد سلطان احمد کون ہے مرزا صاحب کا بیٹا اگر اس کا بائی فضل احمد جس کے گھر مرزا احمد بیگ والد لڑکی یعنی محمدی بیگم کا والد لڑکی اس مراد محمدی بیگم اس کے والد کی بانجی اپنی اس بیوی کو دو طلاق کے دیوانے جا رہے ہیں مرزا بلکہ تین ہوگی ایک اپنی بیوی کو طلاق ایک اپنے دونوں بیٹوں کو طلاق ایک بیٹے نے تو طلاق دے دی لیکن جو تحصیل دار صاحب تھے انہوں نے طلاق دینے سے نکار کر دیا اپنی اس بیوی کو اس دن جو اس کے نکاح کی خبر ہو اور طلاق نہ دے ہوئے تو پھر وہ بھی آکھ اور محروم العرص ہوگا اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا اور اس نگاہ کے بعد تمام تعلقات خویشی اور قرابت و ہمدردی دور ہو جائے گی اور کسی نیک بدی رنجرہات شادی اور ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گی کیونکہ انہوں نے آپ تعلق توڑ دیئے اور توڑنے پر راضی ہو گئے سو اب ان سے کچھ تعلق رکھنا قطن حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف اور ایک دیوسی کا کام ہے مومن دیوس نہیں ہوتا اب آپ دیکھ لیجئے نیچے دو تاریخ ہے مرزا غلام احمد لدیانہ دو مئی اٹھارہ سو اکانوے دو مئی اٹھارہ سو اکانوے کو مرزا صاحب جو ہیں وہ اشتہار دے رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیٹ نوچ کر لیجئے گا سات اپریل اٹھارہ سو بانوے یعنی آگے ایک سال بعد اب نکاح ہونا ہے محمدی بیگم کا لیکن اس سے پہلے مرزا صاحب اشتہار دے رہے ہیں پھر اس کے بعد میں نے ایک پرگرام میں کہا تھا کہ مرزا صاحب نے پھر علی شیر کو خط لکھا جو کہ مرزا احمد بیگ کا بہنوئی ہے علی شیر کون ہے مرزا علی شیر میں نے اشتہار پڑھ کر سنایا تھا جس کو جناب ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا شازی اشتہارت کہاں سے پڑھ رہے ہیں آج ڈاکٹر یعیہ صاحب میں بتاتا ہوں کہ یہ میں اشتہار کہاں سے پڑھ رہا ہوں اور اس کو آپ نوٹ بھی فرما لیجئے گا توجہ سے اس کو سن بھی لیجئے گا اور وہ جو آپ نے جو ہے وہ خط ہے جی کتاب کا نام ہے کلمہ فضل رحمانی اس کتاب کو میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد یہ کتاب جو ہے اس کا نام کلمہ فضل رحمانی ہے اس کتاب سے میں ابھی آپ کو اقتباس تھوڑی دیر بعد دکھاتا ہوں جراب تاکہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پلیٹ فارم سے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمزور بات ہوگی ہم پیش نہیں کریں گے جا خود شرح صدر نہیں ہوگا خود ریسرچ نہیں ہوگی تحقیق نہیں ہوگی اس وقت کتاب یہ میرے سامنے کتاب ہے ناظرین اکرام اب اس دکھا دیجئے گا کلمہ فضل رحمانی بجواب اوہام غلام قادیانی ایک قاضی فضل احمد صاحب ہے کوٹ انسپیکٹر لدھیانہ کے یہ مرزا صاحب کے بیٹے جو نائب تحصیل دار ان کے دوست تھے یہ خطوط جو تھے ابھی تھوڑی دیر بعد میں دکھاتا ہوں کہ یہ خطوط جو تھے یہ خطوط مرزا صاحب نے جو علی شیر ہیدری کو لکھے علی شیر کو لکھے مرزا علی شیر کو ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے مجھ پر یہ سوال کیا تھا کہ شاہ صاحب یہ آپ جو خطوط ہیں یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آج میں ان خطوط کی عبارت وہ میں آپ کو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب جو خطوط مرزا صاحب کے جی جی جناب آج یہ خطوط میں ابھی سکین پر دکھانا چاہتا ہوں اس کو میں نے پڑھ کر بھی سنایا تھا جی جناب تو یہ خطوط جو ہیں جناب مرزا صاحب نے جو خطوط لکھے یہ اٹھارہ سو اکانوے میں ہی لکھے گئے پہلے جو میں نے اشتہار دکھایا مئی اٹھارہ سو اکانوے میں اور اسی طرح سے جو خط مرزا علی شیر بے کو لکھے گئے ناظرین اکرام وہ میں کو تھوڑی دیر بعد وہ خطوط بھی دکھانا چاہتا ہوں اور پھر یہ بھی دکھاؤں گا کہ وہ خطوط جو ہیں اب یہ میرے دوست نے کہا تھا کہ جناب یہ خطوط جو بعد میں مکتوبات ہیں مکتوبات ان میں یہ خطوط جو ہے وہ شامل نہیں ہے تو اس حوالے سے ناظرین اکرام اس کا بھی جواب میں ارض کرتا ہوں کہ وہ خطوط جو شامل نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ خطوط وہاں سے نکال دیئے گئے یہ اصل خط ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد اور اس کی عبارت بھی پڑھتا ہوں جو مرزا صاحب نے جو ہے وہ رشتے داروں کو لکھے یہ اب یہ آپ سکرین پر دکھائیے گا میں تھوڑی دیر بعد ہاں جی وہ اشتہارات آگئے یہ کتاب کا نام ہے کلمہ فضل رحمانی اور یہ دیکھئے مرزا احمد بیگ کو یہ خط جو لکھا گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھ کو آپ سے کسی طرح سے فرق نہ تھا پچھلی دفعہ میرے خیال میں مشہود صاحب یا کسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ علی شیر بیگ بھی انہی سے ملا ہوا تھا یہ دیکھ لیجئے اور میں آپ کو غریب تباہ اور نیک خیال آدمی اور اسلام پر قائم سمجھتا ہوں علی شیر اسلام پر قائم ہے لیکن اب جو آپ کو یہ خبر سناتا ہوں آپ کو اس سے بہت رنج گزرے گا مگر میں محض محض للا ان لوگوں سے تعلق چھوڑنا چاہتا ہوں جو مجھے ناچیز بتاتے ہیں اور دین کی پروار نہیں رکھتے آپ کو معلوم ہے کہ مرزا احمد بیگ کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہو رہی اب میں نے سنا ہے کہ عید کے دوسرے یا تیسری تاریخ کو اس لڑکی کا نکاح ہونے والا اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت دشمن ہے بلکہ میرے کیا دین اسلام کے سخت دشمن ہے عیسائیوں کو اسانہ چاہتے ہیں ہندووں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ رسول کے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے اور اپنی طرف سے میری نسبت نہیں لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس کو خار کیا جائے زلیل کیا جائے روسیا کیا جائے یہ اپنی طرف سے ایک تلوار چلانے لگیں اب مجھ کو بچا لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اگر میں اس کا ہوں گا تلوار کے آج نوٹ فرمائیے گا ناظرین اکرام تلوار کیا ہے؟ کہ اس کا نکاح ہو گیا تو مجھ پر تلوار چل جائے گی نوٹ فرمائیے گا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے اپنے گھر سے ڈاکٹر یعیف صاحب ارض کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے ایک تلوار چلانے لگیں اب مجھ کو بچا لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور مجھے بچائے گا اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بائی کو سمجھاتے یعنی مرزا حمد بے کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھ سکتا کیا میں چوڑا یا چمار تھا یہ دیکھ لیجئے کیا میں چوڑا یا چمار تھا جو مجھ کو لڑکی دینا آرین ننگ تھی بلکہ وہ تو اب تک ہاں سی حامل آتے رہے اور پھر بائی کے لیے مجھے چھوڑ دیا اب اس لڑکی کے نکاح کے لیے سب ایک ہو گئے یوں تو مجھے کسی لڑکی سے کیا غرض کہیں جائے مگر یہ تو عزمایا گیا کہ جن کو میں خیہ سمتا تھا اور جن کی لڑکی کے لیے چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہو وہ میری وارث ہو وہی میرے خون کے پیاسے وہی میری عزت کے پیاسے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خار ہوں اور اس کا روسیا ہوں خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے روسیا کرے مگر اب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں میں نے خط لکھے کہ پرانا رشتہ مت توڑو خدا تعالی سے خوف کرو کسی نے جواب نہ دیا بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آ کر کہا ہے ہمارا کیا رشتہ ہے صرف عزت بیوی نام کے لیے فضل احمد کے گھر میں بے شک وہ طلاق دے دے ہم راضی ہیں ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کیا بلا ہے ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے یہ شخص کہیں مرتا بھی نہیں ہے پھر میں نے رشتری کرا کے آپ کی بیوی صاحبہ کے نام خط بیجا یہ دیکھ لیجئے گا اسی میں ہے کہ بیوی کو بھی خط بیجا مگر کوئی جواب نہ ہے بار بار کہا کہ اس سے کیا ہمارا رشتہ باقی رہ گیا جو چاہے کرے ہم اس کے لیے اپنے خیص سے اپنے بھائیوں سے جدا نہیں ہو سکتے مرتا مرتا رہ گیا کہیں مرا بھی ہوتا یہ بات ہے آپ کی بیوی صاحبہ کی مجھے پہنچی ہیں بے شک میں ناچیز ہوں زلیل ہوں اور خار ہوں مگر خدا تعالی کے ہاتھ میں میری عزت ہے جو چاہتا کرتا اب جب میں ایسا زلیل ہوں تو میرے بیٹے سے تعلق رکھنی کی کیا حجت ہے لہذا میں نے ان کی خدمت میں خط لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپنا ارادہ ارادے سے باز نہ ہیں تو اپنے بھائی کو اس نکاح سے روک نہ دیں پھر جیسا کہ آپ کی خود منشاہ ہے میرا بیٹا فضل احمد بھی آپ کی لڑکی کو اپنی نکاح میں رکھ سکتا ہے اشتہار میں نے پہلے دکھا دی آپ کو سکرین پر وہ مجموع اشتہارات میں سے بلکہ ایک طرف جب محمدی کا کسی شخص سے نکاح ہوگا تو دوسری طرف فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دے گا اگر نہیں دے گا تو میں اس کو آک اور لا وارث کروں گا اگر میرے لئے احمد بیگ سے مقابلہ کرو گے اور یہ ارادہ اس کا بند کرا دو گے تو میں بدلو جان حاضر ہوں اور فضل احمد کو جواب میرے قبضے میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کے لئے کوشش کروں گا میرا مال ان کا مال ہوگا مال کا لالچ بھی ہے لہذا آپ کو بھی لکھتا ہوں کہ آپ اس وقت کو سنبھال لیں اور احمد بیگ کو پورے زور سے خات لکھیں کہ باز آ جائیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو تاقید کریں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دے ورنہ مجھے خدا تعالی کی قسم ہے میں ہمیشہ کے لیے یہ تمام رشتے ناتے توڑ دوں گا اگر فضل احمد میرا فرزاند اور وارث بننا چاہتا ہے تو اسی حالت میں آپ کی لڑکی گھر میں رکھے گا جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہو ورنہ جہاں میں رخصت ہوا ایسی سب رشتے ناتے بھی ٹوٹ گئے یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں میں نہیں جانتا کہاں تک درست ہیں از لدیانہ اقبال گاند چار مئی اٹھارہ سو اکانوے اشتہار آپ دیکھ لیجئے اشتہار میں بھی بچے کو آک کرنے کی دمکی اگلا اشتہار جناب نقل اصل خط مرزا صاحب بنام والدہ عزت بی بی تحریر کیا تھا یہ بھی وہی عبارت ہے والدہ عزت بی بی کو معلوم ہو کہ مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ چند روز تک محمدی مرزا احمد بی کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدا تعلق کی قسم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتے ناتے توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہ گا اس لیے نصیت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزا احمد بی کو سمجھا کر یہ ارادہ موقوف کراؤ اور جس طرح تم سمجھا سکتے ہو اس کو سمجھا دو اگر ایسا نہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نور الدین صاحب اور فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ اگر تم اس ارادے سے باز نہ ہو تو فضل احمد عزت بی بی کے لیے طلاق نامہ لکھ کر بے دے اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو آ کیا جائے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جائے اور ایک پیسہ وراست کا اس کو نہ ملے سو امید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا جس کا یہ مضمون ہوگا اگر مرزا احمد بیگ محمدی کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اسی روز سے جو محمدی کا کسی اور سے نکاح ہو جائے عزت بی بی کو تین طلاق ہیں سو اس طرح پر لکھنے سے اس طرف تم محمدی کو کسی دوسرے سے نکاح ہوگا اور اس طرح عزت بی بی پر فضل احمد کی طلاق پڑ جائے گی سو یہ شرطی طلاق ہے اور مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اب بجوز قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اگر فضل احمد نے نامانہ تو میں فل فور اس کو آگ کر دوں گا اور پھر وہ میری وراثت سے ایک دانہ نہیں پاسکتا اگر آپ اس وقت اپنے بائی کو سمجھا لو تو آپ کے لیے بہتر ہوگا مجھے افسوس ہے کہ میں عزت بی بی کے بہتری کے لیے ہر طرح سے کوشش کرنا چاہا تھا اور میری کوشش سے سب نیک بات ہو جاتی مگر آدمی پر تقدیر غالب ہے اور یاد رہے کہ میں نے کوئی کچھی بات نہیں لکھی مجھے قسم اللہ تعالی کی کہ میں ایسا ہی کروں گا اور خدا تعالی میرے ساتھ جس دن نکاح ہوگا اس دن عزت بی بی کا نکاح باقی نہیں رہے گا چار مئی اٹھارہ سو اکانوے پہلا خط آپ کے سامنے وہ کس تاریخ ہو چار مئی اٹھارہ سو اکانوے اور یہ دوسرا خط بھی اور پھر یہ آج طرف عزت بی بی تیسرا خط بھی آ گیا یہ آپ کے سامنے جناب تو اس سے اعتبار سے یہ خطوط آپ کے سامنے ناظرین اکرام تو اس کے جواب میں علی شیر نے بھی خط لکھے مرزا صاحب کو وہ خطوط بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ خطوط یہ کتاب جو ہے وہ میں نے جی جی یہ کتاب ناظرین کا پھر لے کری کلمہ فضل رحمانی یہ کتاب ہے اس کتاب سے یہ خطوط میں نے دکھائے ہیں اب ڈاکٹر یحیہ صاحب آپ نے پوچھا تھا یہ کتاب اور یہ جو قاضی فضل احمد صاحب ہیں یا مرزا صاحب کے بیٹے کے دوست ہیں تو ان کی طرف سے جو خطوط تھے یا مرزا صاحب کی اتھنٹیک مسد کا خطوط ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف الہام ایک طرف الہام اللہ تعالی نے مجھے کہا ہے کہ یہ باقرہ یا بیوہ تقدیر مبرم یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں جی ہمارے ساتھ کالن ہے جناب عطا المنان صاحب آئیے ان کا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم جناب اسلام علیکم جی جناب شیعہ صاحب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو آپ بارے تھا آپ نے متدد مطبع پڑھی ہے نفس پیش گوئی والی لیکن اس سے پہلے میں دیکھ رہا یہ جو آپ خطوط دکھا رہے تھے اس میں یہ مختصر ارض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کتاب ہمارے لیے یعنی حجت نہیں ہے اور پھر اس کی جو اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ درست اس لیے نہیں ہے کہ ایک عبارت میں صرف پیش کر دیتا ہوں جو حضرت مرزا غلام احمد قدیانی علیہ السلام نے خود لکھی ہے تو آپ سے جب ان کے بارے میں گوچھا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو خط بنا مرزا احمد بیگ قلمہ فضل الرحمانی میں ہے وہ میرا ہے اور سچ ہے بس ایک خط کا آپ نے اس میں اقرار کی ہے باقی جو خطوط ہیں حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ میرے نہیں ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ جو خط جو حضور نے ایکسپٹ کی ہے اس کو بیشا کا پیش کر دیں اس پر جو اطراض کریں گے سرم اس کا جواب دیں گے اب میں آپ کی وہ پیش بھی والی اطراض کی طرف آتا ہوں اس کو آپ نے اتنی دفعہ دھرایا ہے پروگرام ٹھیک ہے ایک بات ہے آپ کو اس کا حق بنتا ہے لیکن ہم نے اس کا شہصہ جواب بھی دی ہے لیکن اس طرف آپ جا نہیں رہے وہ ایسے ہے پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ جو یہ استحار جس سے آپ یہ پڑھ رہے ہیں بار بار یہ اٹھارہ سو اٹھاسی کا نہیں ہے یہاں حوالہ دے رہے ہیں حضرت صاحب بار 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 ب وہ پیشگوئی ہے جو قریباً سات برس سے شائع ہو چکی اچھا مسئلہ یہ کہ آپ اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لیکن نفس پیشگوئی یعنی اس عورت کا اس آجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح نہیں ٹال سکتی کیونکہ اس کے لیے الہام الہی میں شکرہ موجود ہے کہ لا تبدیل علی قالمات اللہ یعنی میری بات ہرگز نہیں دلے گی اب شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو یہ جو لفظ ہے لا تبدیل علی قالمات اللہ یہ تو اصل پیشگوئی کا حصہ ہے حضرت صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن جو اس پیشگوئی کو یہ کہا ہے کہ یہ نفس پیشگوئی یعنی اس عورت کا اس آجز کے نکاح میں آنا یہ حضرت صاحب کا اپنا اتحاد ہے جو کہ اسی جو ارجنل اتحار ہے اس میں ایوتا حل مرعوتو تو بھی تو بھی والی پیشگوئی تھی جو توبہ کا شرط جس میں ذکر ہے وہ اس پہ عظم توجہ کی وجہ ہے حضرت صاحب نے یہ ایک اتحاد وہ بھی میں دکھاتا ہوں لیکن بعد میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہم مان رہے ہیں کہ یہ حضرت صاحب نے اس حصے میں یہ بات ہے حضور کا اتحاد ہے یہ ملہم کا اتحاد ہے لیکن یہ خدا کی طرح کا کلام نہیں ہے نہیں آگے انہوں نے کہا ہے جناب اسی اشتیار میں عبدالمران صاحب ایسا تو نہ کریں اشتیار میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کم نہیں سکتا انہوں نے بقیدہ طور پر کہا ہے کہ خدا کا کلام انہوں نے کہا ہے وہاں پر تقدیر مبرم ہے اور خدا کا کلام باطل ہو جائے گا اگر یہ ہوا تو انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ خدا کا کلام پھر باطل ہو جائے گا اس جگہ پر موجود ہے آپ اگر آپ ایک منٹ میرا فکرہ سنیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حضور سمجھ ہی ایک بات کو اس طرح سے رہے تھے تو ظاہر ہے وہ خدا کی طرف سے اس بات کو اس کے نتیجے کو سمجھ کے اس طرح سے بیان کر رہے ہیں لیکن اصل پیسگوئی تو آپ کے پاس موجود ہے اس کے وہی الفاظیں جو لا تبدیلہ لکالیمات اللہ ہے تو وہ اپنی لگتے ہیں اب جب اس حال کے بارے میں جب ہم آپ کو مثالیں لیتے ہیں تو مسئلہ وہاں پر پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کوئی بھی شاہ صاحب چیز ماننے کے لیے پیار نہیں ہیں مثلا میں دو تین نام لے دیتا ہوں میں نے پچھلی دفعہ بھی ارض کی تھی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات موجود ہے اور میں نے ایک صورہ حضابیہ کی بات کی اب میں نے اس پر ایک سوال کیا تھا تو میرا سوال وہیں پہ یہ کھڑا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کا سوال نوٹ کر آپ کی کوئی اور بات عطال منان صاحب کوئی اور بات بہت شکریہ جنار جی ناظرین اکرام ابھی عطال منان صاحب آپ نے جو سوالات اٹھائیں ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب معاملہ یہاں پر پہنچا ہے ایک طرف جو ہمارے آپ قادیانی کالر ہیں ایک طرف آپ اپنی اب تعبیرات کر رہے ہیں میں آپ کو مرزا صاحب کا جو اصل کانٹینٹ ہے وہ دکھاتا ہوں اس پر آپ نے ابھی آپ نے آپ کی اپنی بات میں تضادات ہیں وہاں پر مرزا صاحب یا تو کہتے کہ یہ میری طرف سے ہے غلطی بھی ہو سکتی مانے جو غلطی ہو سکتی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی اشتیار ریکارڈنگ آپ دیکھ لیں اگر کسی کے پاس ہے جو میں نے وہ اشتیار دکھایا میں خود دکھایا ابھی پھر آپ کہیں گے اطال منان صاحب پھر کہیں گے کہ شاہ صاحب نے پھر جو ہے نا وہ دو رہا دی آئے تو اس میں میں ارز کروں گا کہ اب اس میں آپ ذرا دیکھئے گا کہ وہ جو اشتیار ہے اٹھارہ سو اٹھاسی والا اس میں قطن نہیں ہے جناب کہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد وہ اشتیار بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی جو یہ ابھی اٹھارہ سو چورانوے والا دکھائی دکھائے گا اطال منان صاحب یہ اٹھارہ سو چورانوے والا اشتیار تو بھی میں نے دکھانا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ اٹھارہ سو چورانوے والا اشتیار ابھی میں نے پیش کرنا ہے اس پر میں گفتگو کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ اشتیار ہے جب محمدی بیگم کا نکاح ہو گیا تب میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی ٹھہرئے گا میں آپ کو ایک منٹ جی آہ یہ اشتیار نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک تو یہ اٹھارہ سو چورانوے کا ہے جی ابھی آہ جناب اطال منان صاحب ابھی مشہود صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب مطالعہ نہیں کرتے تو میں اگر بڑے عدب سے عرض کروں تمام حضرات جو کولن ہیں ہمارے لیے یقیناً آپ کو حق قاصل ہے آپ اپنا عقیدہ رکھیں ہمیں حق قاصل لیے ہم اپنا عقیدہ رکھیں اس ملک کے اندر یہ قوانین ہے ایک ازاد ملک ہے میں کسی کے اوپر کوئی تان لان گالی گلوج کے میں سخت خلاف ہوں میں فیکس پر گفتگو کر رہا ہوں حالانکہ ایک قادیانی کمیونٹی کے بہت بڑے رہنماء نے میرے اوپر بہت غلط زبان استعمال کی لیکن مجھے اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہم شائستگی کی زبان سے جیسا کہ ہمارے ایک دوست جو ہے وہ بابرسو بٹی صاحب ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہوں نے ایک رائے ان کی تھی تو اس حوالے سے ہم نے ابھی تعالی منان صاحب نے کال کی میں نے پورا ٹائم دیا ہے دیگر ازرات آتی ہیں حق قاصل یہ ڈائی لاغ ہے میں ڈائی لاغ کا قائل ہوں جہاں پر بھی کوئی دوست گفتگو کرنا چاہے مجھے بلانا چاہے خود تشریف لانا چاہے موسٹ ویلکم ہم یہ گفتگو کرنے ہیں اور اصل میں میرے پروگرام کا مقصد سیدہ نایت اللہ شاہ صاحب یہ پروگرام آپ اگر توجہ سے سنے میرے شاہ جی کہ یہ پروگرام انبیاء کرام کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے نبی کون ہوتے ہیں ذرا ان کا میار تو دیکھی ابھی جو یہاں غلط فہمی اور مغالطے ہمارے عطا المنان صاحب نے بڑے اچھے جو ہے وہ انسان ہیں تو اس حوالے سے یہ گفتگو جو کر رہے تھے اور انہی کے مغالطے بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں مثلا ابھی صلح حدیبیہ کا کتنا انہوں نے پھیلا دیا اور مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں اور اس میں آپ جو کہہ رہے تھے سیدہ نایت شاہ صاحب میں اپنے آقا کی شان بیان کر رہا ہوں صلح حدیبیہ میں سرکار کو قطن ڈاؤٹ نہیں تھا کوئی مغالطہ نہیں تھا میں لائیو کہہ رہا ہوں کوئی مجھ میرے سے اس سے وعد کرنا چاہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر تھی کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا حضور علیہ السلام نے دنیا کے سب سے بڑے صادق میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کے علم میں تھا نبی ڈاؤٹ فل ہو جائے نبی شک میں مبتلا ہو جائے استغفر اللہ یونس علیہ السلام کا معاملہ بھی میں آپ کو قرآنی آیات سے اور اگلا پرگرام انشاءاللہ تعالی میں کال نہیں لوں گا میں صرف سورہ یونس سے اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے ضعیف روایات پر نبوت کا ایک جو ہے وہ میار بنا دیا قرآن کے پورے مطن میں مجھے دکھا دیجئے کہ یونس علیہ السلام نے کہا ہو کہ عذاب آ رہا ہے جیسے مرزا صاحب نے الٹی میٹم دے دیا یونس علیہ السلام نے وہاں تو ایمان کی تعلق ہے جو ایمان لائے گا اس پر عذاب نہیں آئے گا لیکن یونس علیہ السلام نے کوئی پیش گوئی کی ہو قرآن مجید کے مطن میں یا ان روایتوں میں وہ میں انشاءاللہ کروں گا ابھی میں اپنا عطال منار صاحب صلح حدیبیہ کا پھر سن لیجئے میں نے پچھلی دفعہ جواب دے دیا تھا پھر عرض کر رہا ہوں کہ میری آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قطن نہیں فرمایا کہ اس سال ہم بیت اللہ میں داخل ہوں گے صحابہ اکرام کا مس انڈر سٹیننگ کرنا اور ہے نوٹ فرمائیے نوٹ فرمائیے کسی صحابی کا غلطی کھانا ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے صحابہ کو مس انڈر سٹیننگ ہو گئی لیکن ماز اللہ ماز اللہ آپ یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی وحی سمجھ نہیں آئی اللہ تعالیٰ فرمائے اور اللہ کا نبی اس کو صحیح سمجھے نہ جو نبوت آپ بتانا چاہتے ہیں ہم ایسی نبوت کو نہیں مانتے نبوت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو اگر نبی نے نہیں سمجھنا تو کس نے سمجھنا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر تھی یقین تا علم تا کہ اس سال نوٹ فرمائیے گا اس سال عمرہ نہیں ہوگا حضور جانتے تھے ایرام باندھ کر گئے چانور لے کر گئے لیکن عمرہ تو نہیں ہوا اس لیے کہ سرکار جانتے تھے کہ عمرہ اگلے سال ہونا ہے مکہ والوں کو پریشرائز کیا گیا اور پھر ایک معاہدہ تحریر ہوا اور اگلے سال عمرہ ہوا لیکن یہ کہنا کہ حضور کو خبر نہیں تھی اور پھر جو گفتگو ہوئی ہے میں نے پچھلے پرگرام میں کہا تھا کہ آپ سیرت کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا جو گفتگو ہوئی وہاں جملہ ہے کہ اے عمر بتا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سال عمرہ ہوگا تو جواب دیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس سال عمرہ ہوگا تو پھر یا تو سرکار فرما دیتے کہ اس سال عمرہ ہوگا نہیں ہو تو اب حضور فرماتے نہیں اب اللہ نے بدل دیا ہے معاملہ اور ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے مرزا صاحب پر آپ قیاس ادھر نہیں کر سکتے مرزا صاحب تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرا نکاح ہونا تقدیر مبرم ہے اب مشہور صاحب لے گئے ہیں کہ اس کا مطلب نکاح نہیں تھا اس کا مطلب ایمان لانا تھا ایک بات نوٹ کیجئے گا یہ ریسرچ کرنے والے حضرات جو کال مجھے کرتے ہیں یہ بوڑا ان کا پتنی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے سالہ سال سے اس پر ریسرچ کی یہ ہوئے مجھے تو ابھی چھے مہینے ہوئے اس میدان میں آئے ہوئے ابھی میں آپ کو جناب احتاالمنان صاحب ابھی میں آپ کو وہ اشتہار دکھانا چاہوں گا کہ وہ عبارت جو اشتہار والی ہے وہ ضرور دیکھئے گا اگر ایسی کوئی بات آپ کو نظر آئے تو ضرور مجھے بھی بتائیے گا تو جی جناب جی میں اشتہار بھی تلاش کر رہا ہوں اور اس میں جی یہ بھی دیکھ لیجئے گا یہ اشتہار کی الفاظ ہیں یہ دیکھ لیجئے انجام کار یہ دیکھ لیجئے انجام کار اسی آجز کے نکاح میں لاوے گا انجام کار اسی آجز انجام کار کا مطلب کیا ہوتا ہے انڈ پہ سب کچھ ہو ہوا کے انجام کار اسی آجز کے نکاح میں لاوے گا یہ الہام ہے جناب آپ دیکھ لیجئے یہ آگے بھی انجام کار اسی ایک سا فبر انجام کار اس کی اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا یہ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے جناب اور اس کے بعد میں وہ ہی جو اشتیار میں نے پہلے دکھایا ہے میں پھر دکھانا چاہوں گا تھوڑی دیر بعد تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ان کو نفیوزن نہ رہ جائے جی ناظرین اکرام جی آئیے اب اس کے بعد میں آگے جو کہا تھا کہ میرے آج پروگرام میں جی ناظرین اکرام اب اس کے بعد آپ نوٹ فرمائیے گا ایک جناب انہوں نے ابھی کہا کہ جی ابھی کہا کہ آپ نے شاہ جی جو آپ نے دکھایا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ یہ دیکھ لیجئے گا جناب اشتہار کو جو ابھی میں نے خطوط دکھائے ہیں مرزا صاحب نے خود اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ میرے خطوط ہے الحکم یہ اخبار قادیانیوں کا ہے یہ دیکھ لیجئے دارالآمان قادیان دس اگست انیس سو ایک میں مولانا سحیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ مجھے ریسرچ میں میرا ساتھ دیا دس اگست انیس سو ایک دارالآمان قادیان یہ انیس سو ایک میں اخبار الحکم ہے اس میں مرزا صاحب یہ جو فضل رحمانی ہے اس میں جو خطوط ہیں مرزا صاحب خود اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھاتا ہوں اسی کے صفحہ چودہ پر ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ خود تسلیم کرتے ہیں یہ دیکھ لیجئے وہی اخبار جو بھی میں نے آپ کے لیے دکھایا تھا یہ دست اگست انیس سو ایک میں اسی اخبار میں یہ دیکھ لیجئے گا یہ ڈاکٹر یحیہ صاحب جو مجھ سے سوال کر رہے تھے آج میں نے اس کا جواب دینا ہے احمد بے کی دختر کی نسبت جو پیش کوئی یہ جو کتاب ہے نا فضل رحمانی نوڈ یہ مرزا غلام قادیانی کے زندگی میں ان کی حیات میں یہ کتاب چھپ گئی تھی کئی سال مرزا صاحب کی زندگی میں مرزا صاحب نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جو اعتراض آج عطا المنان صاحب کر رہے ہیں یہ اعتراض تو مرزا غلام حمد قادیانی صاحب نے بھی نہیں کیا جو بات آج مشہود صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات تو مرزا صاحب نے بھی نہیں کی جو بات آج ڈاکٹر یعیہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات تو مرزا صاحب نے بھی نہیں کی اس لیے اب آپ تضادات دیکھتے جائیے ہمارا کام ہے فیکٹ صاحب کے سامنے لانا اب دیکھ لیجئے یہ ہے صفحہ چودہ پھر میں دکھا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے الحکم اخبار انیس ایک اب کیا ہے دو ہزار پندرہ یہ اخبار انیس ایک کا ہے ناظرین اکرام اس کے صفحہ نمبر چودہ میں کالم نمبر تین صفحہ نمبر چودہ دس اگست انیس ایک اس میں مرزا صاحب کا اپنی ورڈنگ ہے یہ دیکھ لیجئے تیسرا کالم ہے احمد بے کی دختر کی نسبت جو پیش گوئی ہے وہ اشتیار میں درج ہے اور ایک مشہور عمر ہے مرزا امام الدین کی ہمشیرہ زادی ہے جو خط بنا مرزا احمد بے کلمہ فضل رمانی میں ہے وہ میرا ہے اور سچ ہے وہ عورت میرے ساتھ بیائی نہیں گئی مگر میرے ساتھ اس کا بیائی ضرور ہوگا نوٹ فرمائیے گا جناب اب میں اس پر زور دے رہا ہوں مگر میرے ساتھ اس کا بیائی ضرور ہوگا انیس سو ایک میں اس وقت تک محمدی بیگم کے ہاں میرے خیال میں اس کے دس بچے ہوئے ہیں اٹھارہ سو بانوے میں نکاح ہوا تو انیس سو ایک میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ پھر ڈیٹ نوٹ کر لیجئے گا دس اگست انیس سو ایک میں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب آپ غور کیجئے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائیں گے مجھ پہ مشہود صاحب اب ایسے تو بات نہیں چلے گی نا اب آپ کہیں کہ شاہ جی مطالعہ نہیں کر کے آتے اب شاہ جی نے تو راتیں لگائی ہیں آپ ذرا مطالعہ کریں اور سید انعیت اللہ شاہ صاحب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کون ہوتا ہے ذرا یہ پہچان کروانی میں نے جو خط بنا مرزا احمد بے کلمہ فضل رحمانی میں وہ میرا ہے وہ سچ ہے وہ عورت میرے ساتھ بیائی نہیں گئی سن کون سا ہے پھر نوٹ کریں انیس سو ایک محمدی بیگم کا نکاہ کچھ سن میں ہوا سلطان کے ساتھ سات اپریل اٹھارہ سو بانوے کتنے سال ہو گئے جی بانوے اور انیس سو اٹھارہ سو بانوے آٹھ اور ایک نو سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی ابھی جناب لائیو آپ نے دیکھا ہمارے محترم کالر عطا المنان صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی تھی اس لئے وہ کہے گئے میں وہ اشتہار آخر میں دکھاؤں گا ضرور یہ اب آپ دیکھ لیجئے گا اب آپ نوٹ کیجئے گا ناظرین کا میں یہاں سے جو ارض کر رہا ہوں کہ نبوت کا مقام کو سمجھئے خدا رہا نبی کو سمجھئے نبوت ہوتی کیا ہے ایک عورت کا نکاح سات اپریل اٹھانہ سو بانوے ہو گئی وہ اپنے خاند کے ساتھ ہے اب میں صرف آپ کے جماغوں پر آپ کے قلوب پر بڑے عدب سے بڑے عدب سے میں گالی کا قائل نہیں میں تانو تشنی کا قائل نہیں میں غلط نام پکارنے کا قائل نہیں میں لانت دینے کا قائل نہیں میں ڈائی لوگ کا قائل ہوں میں گفتگو کا قائل ہوں میں بات کر رہا ہوں آپ سے اور اس میڈیا متعمل نہیں ہو سکتا کہ آپ گالی دیں کوئی میرا کالر اس کا کوئی دل ازاری ہوئی ہو تو میں دل ازاری کا قائل نہیں ہوں میں آپ کو اس فیکس پر اور چونکہ میرے قرآن کی بات کی جاتی ہے ہمارے قرآن کی بات کی جاتی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صلحہ حدیبیہ میں ماذا اللہ ان کو خبر نہیں تھی کہ سال عمرہ ہوگا میں قطن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور میں کتابوں کی سیرت کی خزانوں کو کھنگالنے کے بعد یہاں پر بیٹھاؤں اور اگر کہیں پر کمزوری ہے تو میرے آقا کی ذات میں نہیں اس روایت میں کمزوری ہوگی وہ جو راوی بیان کر رہا ہے وہ کوئی سازش ہوگی اس سنت کو اس روایت کو چیک کرو وہ تو سید المرسلین ہے آج کے دور میں جب کسی لیڈر میں کوئی نقص پکڑا جاتا ہے تو استغفراللہ وہ لی جاتا ہے نبیوں پر وہ کہتا ہے کہ جناب نبیوں میں یہ نقص تھا نبیوں سے بھی یہ ہوا تھا مجھ سے ہو گیا تو کیا ہو گیا اب ایسا نہیں انہیں دیا جائے گا یہ پروگرام یہ تقبیر ٹی وی بڑے عدب سے ڈائی لاغ کے ذریعے سے ہیں اور یہ ریسرچ ورک ہے اور صلح حدیبیہ کا عطال منان صاحب آپ ریسرچ کیجئے حضور علیہ السلام کو خبر تھی میرے آقا کوئی علم تھا محضرہ نبی بھی ڈاؤٹ میں ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ سال تو عمرہ ہوگا صاحبہ کو بھی کہہ دیا تا ہے سال عمرہ ہوگا اور پھر عمرہ نہیں ہوا تو اگلے سال پر ٹل گیا اب آپ دیکھ لیجئے کہ محمدی بیگم کے حوالے سے چلیں مردی صاحب نے اٹھارہ سوٹھاسی میں اشتہاد دیا اس کا آگے عورت کیا نکاح ہو گیا تو اب اللہ ہی بتا دیتا بقول ان کے الام آ جاتا کہ مرزا صاحب اب زیادہ اس پہ جو ہے نا وہ مومنٹ نہ چلائیے اب رک جائیے نکاح ہو گیا اس بی بی کا بیچاری کو اپنے گھر میں رہنے دو اس کے اب بچے ہو گئے نو سال بچے ہو گئے محمدی بیگم کے یہ اخبار ہمارا نہیں ہیں یہ قادیانی دوستوں کا ہے ان کا اخبار ہے نہ ہو تو میں ذمہ دار میں مجرم یہ میں نے سن بھی دکھا دیا الحکم اخبار کا نام اور اس اخبار میں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت میرے ساتھ بیائی نہیں گئی انیس سو ایک تک بیائی نہیں گئی بچوں سے طلاقی ہو گئی مرزا صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی بیٹے جو تحصیل دار تھا اس کو جائدہ سے آق کر دیا وہ عورت میرے ساتھ بیائی نہیں گئی مگر میرے ساتھ اس کا بیاء ضرور ہوگا جیسا کہ پیشگوئی میں درج ہے وہ سلطان محمد سے بیائی گئی ہے جیسا کہ پیشگوئی میں تھا پیشگوئی میں تھا اب کہتے ہیں کہ جناب وہ بیوہ یہ نوٹ کیجئے گا مشہود صاحب کہتے ہیں کہ آگے وہ بیوہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا اب آپ دیکھ لیجئے گا جناب جیسا کہ پیشگوئی میں تھا میں سچ کہتا ہوں پیشگوئی میں تو تھا کہ بیائی جائے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجزہ صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہ بیائی جائے گی جب بیاء دی گئی تو اب باقران آ رہی مجزہ صاحب کی ورڈنگ آ رہے ہیں میرے بھائی میرے کالر دوست جو ہیں قادیانی کمیونٹی کے ان کی ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا بیس کا مطالعہ کر لیجئے جی جناب یہ اشتیار میں نے دکھا دیا اس کو جو عجاز ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو نوٹ بھی فرما لیجئے گا اور ایک مرتبہ پھر یہ حکم اخبار ہے اس کو میں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا اور مجھے امید ہے اب اس کے بعد جو اشتیار ہمارے دوست احتال منان صاحب کہہ رہے تھے وہ اشتیار یہ ہے جناب سات اپریل اٹھارہ سو بانوے کو تاریخ نوٹ کیجئے گا اٹھارہ سو بانوے کو محمدی بیگم کا نکاح ہو گیا اب اٹھارہ سو چورانوے آ گیا یہ ڈیٹ میری نہیں ہے جناب ستائی اکتوبر اٹھارہ سو چورانوے اس تاریخ کو مرزا صاحب پھر اشتیار دے رہے ہیں اور اس کا آخری عصہ جو ہے یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں احمد بیگ کی دختر کلان کا آخری اس آجیز کے نکاح یہ والیم ٹو اشتیارات کا نکاح یعنی یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے ہیں یہ دیکھیں اطال منان صاحب میں آپ کی بات مانوں یا مرزا صاحب کی اب آپ کی ریسرٹ جو ہے دوبارہ ریسرٹ چاہیے تو ان کو ایسے طور سے ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجتوں اور کور باطن آستوں کا مبند ہو جائے اگر اے خدا یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور زلد کے ساتھ ہلا کر انیس سو آٹھ میں مرزا صاحب فوت ہو گئے نکاح نہیں ہوا محمدی بیگم کے ساتھ اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملون اور دجال ہی ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے اور تیری یہ آگے مدد یا کیا ہے میرے ساتھ نہیں تو تیرا بندہ ابراہیم کے ساتھ اور اساہ کے ساتھ اور اسماعیل کے ساتھ اور یاکوب کے ساتھ یہ ساری عبارت دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا یہ اب جناب محترم آگے ستائیس اکتوبر اٹھارہ سو چورانوے میرا سوال یہ ہے بڑے محذب دنیا سے تمام اپنے دوستوں سے جنہوں نے مجھے آج کال کی جنہوں نے میرا پروگرام دیکھا آخری پروگرام کا حصہ ہے ذرا توجہ سے سمات کیجئے گا میرا سوال یہ ہے ایک خاتون کا نکاح اس کا نام محمدی بیگم باپ نے اس کا نکاح کر دیا مرزا سلطان کے ساتھ سات اپریل اٹھارہ سو بانوے یہ اشتیار کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی اب حضرات وہ بیچاری اپنے گھر میں ہے خاند کے ساتھ رہ رہی ہے تعلق بھی قائم ہو رہا ہے بچے بھی پیدا کر رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ اس محمدی بیگم کا کیا قصور تھا اب وہ کس عذیت کے ساتھ اپنے گھر میں رہی ہوگی کہ ایک غیر مرد غیر محرم اب بھی اشتیار چھپا رہا ہے اٹھارہ سو چورانوے میں بانوے اٹھارہ سو چورانوے دو سال بعد اب اشتیار چھپا جا رہا ہے کہ وہ میرے نکاح میں ضرور آئے گی اس بیچاری کے بچے اس کے رشتے دار ان تک جب یہ آتی ہوگی یا وہ عورت سنتی ہوگی کہ اب بھی ایک مرد جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کے خاند کی بجائے وہ میرے نکاح میں آئے گی اور انیس سو ایک میں میں نے اشتیار آپ کو دکھایا ہے کہ انیس سو ایک میں بھی یہی تقاضہ ہے یہ آپ دیکھ لیں انیس سو ایک تک تو میں لے گیا ہوں آپ کو یہ تقاضہ ہے کہ جناب وہ ضرور میرے نکاح میں آئے گی اٹھارہ سو تیرانوے میں بھی یہی ہے یہ نوڑ کر لیجئے گا اٹھارہ سو تیرانوے میں کہاں کہا اب میرے پاس ٹائم چونکہ تھوڑا میں صرف حوالے دے رہا ہوں جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو چھتر میں کہا مرزا صاحب نے کہ وہ میرے نکاح میں ضرور آئے گی انیس سو ایک میں ستنویں جلد صفحہ نمبر ایک سو چھانوے چورنجہ توفہ گلڑیا انیس سو ایک میں یہ اشتیار بھی میں نے آپ کو دکھا دیا لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہے پھر انیس سو دو میں مرزا صاحب انیس سو دو میں پھر کہتے ہیں یاد رکھو اس محمدی بیگم کی دوسری جو زپوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بات سے برتر ٹھہروں گا اے احمقو یہ پیش گوئی انسان کا افتران نہیں یہ کسی خبیص مفتری کا کاروبار نہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتی یہ میں ابھی دکھانا چاہتا ہوں اپنے جو ہے وہ اپنے دوست اطاو المنان صاحب کو یہ گیارویں جلد صفحہ تین سو اٹھتیس روحانی خزائن اس میں ضرور دکھانا چاہوں گا کہ یہ ہے جناب انیس سو دو میں تاریخ نوٹ کر لیجئے گا اس پر میں نے کافی ور کیا ہے مشروع صاحب بڑی میں نے مطالعہ کیا ہے لٹیچر آپ کا اب آپ دیکھئے جناب گیارویں جلد اور تین سو اٹھتی صفحہ یہ تین سو اٹھتی صفحہ پر بھی مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے پہلے یہ تین سو اٹھتیس نہیں اکتی صفحہ گیارویں جلد یہ دیکھ لیجئے گا میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشگوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے اس کی انتظار کرو اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پوری کر دے گا جیسا احمد بیگ اور آتم کی پیشگوئی تھی اب یہ دیکھ لیجئے اب میں چلتا ہوں ناظرین اکرام تین سو اٹھتیس صفحہ پر اس میں بھی ناظرین اکرام واضح طور پر یہ انیس سو دو کی اب بات ہے میں آپ کو لے جا رہا ہوں جی انیس سو دو میں جی انیس سو دو میں یہ تین سو اٹھتی صفحہ یہ جو ابھی اپنے اپنے جناب تعالیٰ منان صاحب نے کہا تھا یہ اس میں دیکھ لیجئے گا خدا کے الہام میں جو تو بھی تو بھی ان البلا علا آقبک یہ نانی کو کہا تھا نانی اگر توبہ بھی کر لے پھر کہتے ہیں کہ نکاح فسخ ہو گیا تھا یہاں پر دیکھیں یہ کرنے کے بعد یہاں دیکھیں پس جب کہ بغیر یونس علیہ السلام کی قوم کا یونس علیہ السلام کے ساتھ میں اس پر پورا ایک پروگرام کروں گا کہ یونس علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا یاد رکھو کہ اس پیش گوئی کی دوسری جوز پوری نہ ہوئی یہ آپ نوٹ کیجئے کہ انیس سو دو میں یہ میں ڈیٹے بتا رہا ہوں انیس سو دو میں یہ کونسی کتاب ہے زمیمہ رسالہ انجام آتم صفحہ نمبر تین سو اٹیس روحانی خزائن جد نمبر گیانہ یاد رکھو کہ اس پیش گوئی کی دوسری جوز پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا ایک اے اہمکو یہ انسان کا افتران نہیں یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتیں وہی رب زلجلال جس کے ارادوں کو کوئی نہیں روک سکتا اس کی سنتوں اور طریقوں کا تم میں علم نہیں رہا اس لئے تمہیں ابتلاعے یہ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھ لیجئے گا جس کی باتیں نہیں ٹلتی آپ کی بات مانو یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بات مانو یہ انیس سو دو تک ہم چلے گئے اور اٹھارہ سو چونانوے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اور اسی طرح سے ناظرین اکرام الحکم اخبار میں میں نے ابھی آپ کو دکھایا اور پھر اسی طرح سے الحکم اخبار کے اندر جو ہے وہ پھر مرزا صاحب نے اس سلسلے میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں اور انیس سو سات تک پھر کہتے ہیں کہ جناب انہوں کی نانی نے جو ہے وہ توبہ کر لی تھی محمدی بیگم کا تو کہیں پر تذکرہ تک نہیں ہے اس حوالے سے ناظرین اکرام یہ آج کے پرگرام میں میں نے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کی تھی کچھ اور بھی میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں لیکن زندگی رہی تو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ کوئی سوالات ہوں گے تو میرے خیال میں کوئی سوال جو ہے وہ رہ تو نہیں گیا ابھی جو ہے وہ مرزا صاحب نے کچھ الفاظ ان کے جو ہے عبارات کے عربی میں ہیں انہ زوج نہ کہا کہا کہ میں نکاح کر دیا گیا کہیں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ جسے تجھے رب تیرا ضرور تیری طرف لوٹائے گا یہ ابھی میں آپ کو کتاب جو ہے وہ آئی پیڈ پر بھی دکھا سکتا ہوں یہ الفاظ بھی موجود ہیں اور پھر یہ الفاظ بھی ہیں یہ سارے جو چیزیں حضرات موجود ہیں تو آخر پروگام کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا اور پشین گوئی میں کہ پیش گوئی میں کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا لیکن ان کی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکل ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی یہی میرا پیغام ہے اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کیجئے آخر میں خاص طور پر بابل سوہیل بٹی صاحب آپ جو غلط فہمی ہوئی اس حوالے سے میں پھر کلیر کر دوں کہ وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں تو انہوں نے کال کی ان کی ایک اپنی رائی تھی ہم اس کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالی جتنے بھی کالرز ہیں ان کو اللہ تعالی ہدایت اطاف فرمائے استقامت اطاف فرمائے اجاز جاتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اللہ